بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیکر 360 نیوز اور میں ہوں میاں محمد راشد اٹو کیٹ ناظرین جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ربی اول کے اس بابرک مہینے میں یکم ربی اول سے تیس ربی اول تک ہر روز محافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجتی رہیں گی ملاد مصطفیٰ ہوتے رہیں گے اس شاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو اسی طریقے سے پوجوش طریقے سے مناتے رہیں گے آج یہاں پر رانا محمد صادق صاحب اور ان کے جو بیٹوں تھے رانا عدیل، رانا زہیب، رانا عزیز اور رانا نبیل لوگوں نے یہاں پر ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی پر نور سے محفل سجائے تھی جس میں دو خوشنصیبوں کے لیے عمرے کے ٹگر بھی تھے وہ دو خوشنصیب بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ان سے بھی انٹرڈیوز کروائیں گے لیکن اس سے پہلے رانا صادق صاحب سے پوچھیں گے کہ ان محفل ملاد کب سے سجا رہے ہیں اور انشاءاللہ کیا ان کے آنے والی نسلے بھی ہی کام کرتی رہیں گی تو ہمارے ساتھ رہی ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم رانا صاحب رانا صاحب ماشرہ سے بڑے ہی پر رونک محفل تھی آپ کو بہت مبارک ہو پی کے تری سنسٹی نیوز کی طرف سے اور ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت دے آپ کہیں لے یہ بتائیے گا کہ محفل کب سے سجا رہے ہیں تقریباً بارہ چودہ سال سے سجا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارا اس میں کچھ کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبنی ہے اللہ تعالیٰ نے احداد دی ہے کہ اس راستے پر چلے اور ناد کھانی کراتے ہیں محفل کراتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اسحان ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا ناظرین ذرا گھوڑ کیجئے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ معاشرہ سے محفل ملاد کراتے ہیں اور اس پر اچھا خاص ایکسپینس بھی اٹھتا ہے کبھی آپ کا پیسہ کم ہوا نہیں نہیں الحمدللہ اسے پیسہ بڑھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے نا اتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ کہتے ہیں نا شاہر نے کہنا کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاد تھا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بریے کر دیا ہمارے ساتھ مرکزی ملاد کمیٹی کے جنرل سیکٹری تاہر شریف گجر صاحب بھی ہیں انہوں کی بھی کمیٹس لیتے ہیں جی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں چنہ ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے محفلے ملاد مستثلظم کراتے ہیں یہ انہی ہی چنہ ہوئے لوگوں میں رانہ محمد صادق صاحب ان کے صاحب صادق رانہ زہیب صاحب رانہ عزیر صاحب رانہ نبیل صاحب یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے اللہ کا ان پر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے جیسا کہ یہ پیسوں کو آپ معاملہ کہہ رہے ہیں جتنے ہمارا تو ایمان ہے بلکہ یہ یقین ہے کہ ہم جتنے پیسے یہاں پہ لگائیں گے اس سے بڑھ کر ستر گناہ ملتے ہیں کیونکہ اللہ سے ہم یہ تجارت کر رہے ہیں یہ ہم کوئی دنیا کا کام نہیں دکھاوا کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ دکھاوا لیکن یہ اللہ کے پیارے حبیب سے ہم محبت اور گلدستہ پیش کرتے ہیں اس طرح ہمارے سنا خان ان پر اگر پیسہ دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ ہمارا ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکزی ملاد کمیٹی کے کروانے کا مقصد نوجوان جیسے ہمارے رانہ زہیب صاحب لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ایمان اور عشق کا اضافہ کرنا جیسے اسے فریش کرنا ہوتا ہے کہ نوجوان سال بعد ہماری تو مرکزی ملاد کمیٹی کی ہر روز آج بھی ہم پانچھے محفلوں سے ہو کر آئیں لیکن یہ ہماری بہت بڑی محفل تھی یہ یقین تھا کہ یہ دو بجے تک چلے گی تو انشاءاللہ ہم نے اسی لیے ہر دوستوں کو کیونکہ ہماری تو یہ نوکری ہے ہم تو بڑے خوشنصیب ہیں رانہ صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم بڑے خوشنصیب لوگ ہیں کہ ہم ان محفلوں کو سجاتے ہیں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کا ایسا ہم پہ کرم ہے ہماری کوئی اوقات نہیں یہ نسبت رسول کا سب کرم ہے اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہماری آنے والی نسلوں تک یہ کام جاری اور ساری رہے تاکہ ہمارے گھروں میں خوشحالی رہے آج ہمیں جو عزت ملی ہے جو شہرت ہے یہ جو سب کچھ ہے یہ دکھوں سے ہم پاک ہیں اللہ نے یہ جو کرم کیا ہے یہ صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب کی کیونکہ میرے پیارے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان کے امتی ہیں یہ تمام انبیاء اکرام نے خواہش کی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں اس پیارے نبی کے امتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رانہ صاحب نے ایک بہت پیاری اور محفل ایسی کر دی کہ جو پورے شہر ویہاڑی میں ایک تاریخی محفل ہے جس میں دو خوش نصیب عمرے کے ٹکٹ ہیں یہ پیسہ رانہ صاحب کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا صرف رانہ صاحب کے لیے یہ سب سے بڑی اہمیت ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے اور انشاءاللہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا اور یہ عوام بھی راضی ہے یہ خلق خدا بھی راضی ہے جب اللہ اور اس کا پیارا حبیب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے ہم انشاءاللہ مرکزی ملائق میٹی سے پیغام نوجوان نسل کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کا عدب اور احترام کیجئے آپ اسم پیار محبت کیجئے صبر سے کام لیجئے اور نمازیں ہر نماز کو آپ ادا کریں اور تلاوت کا شوق رکھیں انشاءاللہ ہم مرکزی ملائق میٹی سے بڑے یقین کے ساتھ رانہ صادق صاحب کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں جو بندہ پانچ وقت کی نماز دا کرتا ہے تلاوت کا شوق رکھتا ہے اپنے ماں باپ کا عدب اور احترام کرتا ہے اور میفلیں سجاتا ہے اسے دنیا میں کوئی کمی نہیں وہ عزتیں ہی پائے گا تو میں انہی الفاظ کے ساتھ پیکے نہیں اس کا بھی بہت مشکور ہوں اور ویہاڑی شہر کی عوام کا بہت مشکور ہوں کوئی اتنی محبت ہمیں دیتی ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہماری کوئی کوئی بھی ایسا عمل نہیں لیکن اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی اس میفلوں کے سجانے کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پھر عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں بلائی جاتا ہے تو میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم جیسوں کو اللہ نے اتنی عزت ادا فرمائی شکریہ جی ناظرین شاعر کہتا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہمارے ساتھ رانا صادق صاحب کے بیٹے رانا زحیب صاحب بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی محفل کے بارے میں ان کے کیا کمینٹ سایا جی زحیب بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس بار بھی محفل بہت اچھی تھی اور بہت میند کی تھی میند انہیں لے آئی اور بہت مزا آیا سب بھائیوں نے ساتھ دیا تو جزا کلا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے زحیب بھائی کا کمینٹ سنے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کو نیکس پروگرم اپے ملیں گے لیکن اس سے جانے سے پہلے جو آج کے دو خوش نصیب ہیں یقین کیجئے میں نے اپنا بھی آئی ڈی کاری کا پی ڈالی تھی اور اسی دعا کے ساتھ یا رب کا دوست مجھے بھی بلوالے لیکن شاید ابھی ایک ٹائم نہیں آیا لیکن وہ جو دو خوش نصیب ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں تو تشریف لیں جاگے تشریف لیں سب سے پہلے جی ارشد بھائی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ابھی دوازوں میں یاد رکھیں گے آپ کی کیا فیلنگز ہیں ماشاءاللہ یہ قسمت والے جاتے ہیں تو میری بہت عرصے سے دواز میں ہر سال آتا ہوں اس نفل میں تو ہر سال پر ایک پرچی ڈالتا ہوں تو آج بھی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو آ کر میں نے کوشش کی میں نے کہا یا اللہ شاید قسمت میں ہوگا تو اللہ تعالی نے دیا مہربانی کی انشاءاللہ سونے کا گھر دیکھیں گے تو اور رانہ صاحب کی مہربانی چلو کسی بہانے چلو یہ محفل سجاتے ہیں یہ شہر والوں کی خوش کسمتی ہے جی جن کے لیے ایک دوزیں پیکج نکالتے ہیں جی چلو اس میں شاید ہمارا بھی لمب لگ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خوش کسمت ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب اپنا اپنے محبوب کا گھر دکانے کا ٹگر دے دیا ٹھیک ہو ہمارے ناظرین ایک چیز میں کوڑ کرتا چلو ہمارے کیمرو مین کا آئی ڈی گھر رہ گیا تھا انہوں نے کیا کیا ایک سفید پرچی پر اپنا نام لکھ کر ڈال دیا کہ شاید میرا نمبر نکلا لیکن نہیں انشاءاللہ ہم ایسی محفل میں جاتے رہیں گے اور اپنا نمبر ڈالتے رہیں گے شاید نکلا لائے ہمارے ساتھ دوسرے خوشن سی بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جناب اسلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کا نام جناب منور حسین سر منور صاحب آپ نے سوچا تھا کہ جب آپ یہاں محفل میں آئے تھے سوچا تھا کہ آپ کا ٹکر نکلے گا جی بالکل میں اپنی ماں سے دعا لے کے آیا تھا اور پائن تری کو میرا پہلے بھی عمرہ نکلا کمیٹی سے وہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اپنے نام کی وہ میں نے اپنی امی جان کو دے دیا اور میرے دل میں حسرت تھی کہ دوسرا میں اپنی جیب سے کروں گا اور ادھر آیا اور ماں سے دعا لے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ادھر میرا نکال دیا بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہماری ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں اس قبول بھی کرے آپ کے عمرے کو اور ایک ریکویسٹ بھی کریں گے آپ سے کہ جتنے بھی بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں ان صاحب کے لیے آپ نے سپیشل دعا کرنی ہے سب سے زیادہ رانہ صادق صاحب کے لیے جنہوں نے آپ کو یہ موقع فرام کیا اور آج ہی میں نے اور اپنی امی کا اور میں نے اپنا پاسپورٹ بھی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے کو قبول کیا اور اپنے گھر کیا اور اپنے نبی کے گھر کا دیدار کروانے ان کو نصیب کیا میری دعا ہے کہ ہم سب بھی انشاءاللہ اسی مہینے نبی پاک کے دار پر حاضری تھے تو رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگرے پرورگرم پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ آنے کے بار